بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ دیکھنے والوں سننے والوں میرے پراپرٹی ڈیلر بھائیوں اور پراپرٹی کو شیل کرنے والے اور خریدنے والے سب کو نویر یوسوی چیئر بینگ تحریک بحالی کالا باغ ڈیم پاکستان کی طرف سے اسلام علیکم ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بہت عجیب سلسلہ ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کسی بھی سوسل سائٹ پر ایسا سلسلہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا ہم سروے کرتے ہیں ایسی پراپرٹیوں کا جو پراپرٹیاں لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہاں پر ہے پورے پنجاب میں پورے پنجاب کی ذریعی ایگری کلچر کمرشل ہائی ویز کے فلوٹ اور پیٹرول پمپ ہوڈلز اور انڈسٹیو سیٹ کے جو فلوٹ ہے ہمارا سروے اس پر ہوتا ہے اور ہم اس کو سروے کر کے اپنی اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج کی یہ ویڈیو ہم آپ کو اپلوڈ کر کے دے رہے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ چینل آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ یہ ایک تو سیلر پرچیزر اور پراپرٹی بیلر کو بینیفٹ دے گا وہیں یہ ملک اور قوم کو بینیفٹ دے گا ہم نے پچھلے آٹھ سال سے کالا باغ نیم کی تعمیر جلد و جہد کا آغاز کیا ہوا ہے ہم نے اس تحریک کے لیے آج تک کسی سے کوئی چندہ ایک رپیہ بھی کسی سے ہم نے نہیں مانگا آج ایک مسجد بنائی جائے تو وہ مسجد بھی ایک محلے کی مسجد اکیلا بھی نہیں بنا سکتا تو یہ بھی ڈیم کی تحریک ہے جو ملک بار میں چلتی ہے مارا مقصد ہے ملک بار کے عوام کو کالا باغ ڈیم کے لیے متحد کرنا اور جوش کرنا تاکہ عوام مطالبہ کریں گے کیونکہ آج کالا باغ ڈیم کی عوامی طور پر مخالفت کی گئی ہے لیکن عوامی ڈیمانڈ نہیں کی گی جس کی وجہ سے یہ ڈیم نہیں بنا یہ ڈیم پاکستان کی ملک کو تقدیر بدل کے رکھ دے گا آج پاکستان کی جتنی انکم ہے یہ ڈبل انکم ہو جائے گی صرف کالا باغ ڈیم کے بننے سے تو ہم کالا باغ ڈیم کی تحریک کے لیے ہمیں فنانس کی ضرورت ہے تو ہم نے کو اس کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ اس چینل کو سپورٹ کریں اس کی ویڈیو کو شیئر کریں اس کو لائک کریں نیچے اپنے کمنٹ کا اظہار کریں کہ یہ چینل آگے پڑے گا اور یہ آپ کو بھی فیدہ دے گا اور ہمیں بھی فیدہ دے گا ہمیں جو فائدہ دے گا وہ فائدہ ہم ملک اور قوم پر خرچ کریں گے اور ہم انشاءاللہ کالا باغ ڈیم کی تحریک کو گریم حلی شہر اور دکت محدود نہیں رکھیں گے اس کو وسیع کریں گے اور حکومت کو ہم مجبور کریں گے کہ وہ کالا باغ ڈیم بنائے آج بھی حکومت کالا باغ ڈیم بنانا چاہتی ہے لیکن اس کے راہ میں رکاوٹ ہے کالا باغ ڈیم کے جو کالا باغ ڈیم کے جو منظم مخالفت کی جاتی ہے اس مخالفت کو کم کرنے کے لیے ہمیں بھی منظم دیمانڈ کرنی پڑے گی تو ہم نے اس چینل کے اوپر جو آگاز کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم پراپٹیاں ڈیریکٹ سینل کی پراپٹیاں اس چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں تو آج جو ہم پراپٹی آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں یہ پراپٹی ہے ملتان سے پیلتیس کلو گیٹر ہے جانب بہاولپور اب بہاولپور روڈ پر جائیں گے تو بستی ملوک اکڑا ہے گا بستی ملوک سے مغرب کی طرف جو شجابات اکڑا روڈ جاتا ہے اس روڈ پر پانچ کلو منٹ در آنے جائیں گے دس اکڑ زمین ہے اس زمین کے آنر کا نام ہے سعید ارشل صاحب سعید ارشل صاحب لاہور میں ہوتے ہیں تو ان کا ان کی پراپٹی دس اکڑ ہے جس کے لئے ٹرانس فارمر ایک لگا ہوا ہے بجلی کا ٹرانس فارمر موٹر لگی بھی ہے کمرہ بنا ہوا ہے تو یہ میٹر سڑک کے اوپر ہے اس کی فی اکڑ ڈیمانڈ ہے اٹھارہ لاکھ اٹھ میں پر اکڑ تو اگر نیکوسیشن جو بھی ہو سکی کی بھی مالک کے ساتھ آپ ڈریکٹ کر سکتے ہیں ان کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوا آپ نمبر لکھ لیں اور جس دن یہ پراپٹی سیل ہو جائے آپ فرید لیں یا آپ سیل کر دیں تو مجھے کہیں ہی میرا جو وڈس اپ نمبر ہے جو سکرین پر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ مجھے ایس ایم ایس کر کے وڈس اپ کر کے مجھے ضرور انفارم کی جائے گا تاکہ میں یہ ویڈیو اس چینل سے ہٹا دوں تاکہ چلتی نہ رہے تو ارشل صدیق عدیل ارشل صاحب کا نمبر جو ہے وہ آپ کو لکھ لیا ہے آپ نے پاس زیرو تری زیرو سکس آہ فائی سکس فائی آہ ڈبل ٹو ڈبل ٹو یہ ہے آنر کا نمبر عدیل ارشل صاحب کا تو عدیل ارشل صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس رقبے کے بارے میں اس رقبے کی کوئی کمیشن نہیں ہے نہ ہم نے لینی ہے اور نہ آپ نے ہمیں دینی ہے اگر آپ کا جیل چاہے کہ آپ کی ڈیل ہو جانے کے بعد آپ ہمیں کچھ دینا چاہیں تو ہمارا وارس اپ نمبر سکرین پہ چل رہا ہے اس نمبر پہ آپ مو بی کیش کر دے گے وہ ہم تک پہنچ جائے گا اور وہ پیسہ انساءالہ ملک کے اندر قومی جبزیتی کے لیے خرچ ہوگا سمز حلالی پرچپ کے سر برندی کے لیے خرچ ہوگا اور آپ کی اور ہماری آنے والی بیسلوں کے بینیفٹ کے لیے خرچ ہوگا تو آج کی یہ ایک ویڈیو تھی اس کو آپ نے شیئر کیجئے اور دوسرے دوستوں کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ سبسکرائب کریں گے نہیں کریں گے تو یہ آگے نہیں بڑھ سکے آپ سبسکرائب کریں گے سیکھوں چینل آپ نے سبسکرائب کی ہوگے تو یہ چینل مل قوم اور آپ کے لیے اور ہماری آنے والی سب کے لیے بینیفٹ والا چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا آپ کا قومی فرض رہتا ہے تو میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ